موسیقی 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 پرگام ویژن بیراج عاطف ذلفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین عمران خان کی پارٹی چئرمنشپ خطرے میں پڑ گئی ہے اور کیا پنجاب حکومت عمران خان اور پاکستان تحقیق انصاف کے خلاف کام کر رہی ہے اور کڑکڑ کہیں اور انڈے کہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں جی ہم بالکل غلام ہیں اور پھر جناب حمزہ شہباز کی ایک ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہوئی ہے وہ کیا ہے اور پھر شہباز گل جو ہیں ان کو جوڈیشن ریمانٹ پر جیل بھی دیا گیا ہے کیا ان کو بریک کرنے میں کامیابی حاصل ہو گئی ہے یہ تمام خبریں آپ کی خدموں جو ہم پیش کریں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں آپ سے بزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے ساتھ ہی پہلے ایک آن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارے کے پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹکیشن فوری طور پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں جی حمزہ شہباز شریف سابق وزیرالہ پنجاب اس کے بعد پرویز علیہ صاحب کے حق میں فیصلہ آ گیا تھا چودری پرویز علیہ صاحب وزیرالہ پنجاب بن گئے تھے ابھی تک وہی ہیں حمزہ شہباز شریف نے یہ فیصلہ ہوا تھا جس کے تاعت پرویز علیہ کو وزیرالہ منتخب قرار دیا گیا تھا اس کی خلاف ریویو پیٹیشن دائر کی ہے عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ ریویو پیٹیشن کو وہی جزیں سنا کرتے ہیں جنہوں نے پہلے کیس سنا ہوتا اور ریویو پیٹیشن میں عموماً فیصلہ تبدیل نہیں ہوا کرتا کیونکہ اس میں بہت چھوٹی چیزوں کو نکات کو اٹھایا جاتا کوئی خاص اس میں بڑی تبدیلی کی توکر نہیں ہوتی لیکن اس وقت صورتحال کچھ بدل چکی ہے اور حمزہ شہباز نے اپنی ریویو پیٹیشن میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو سپیکر دوست محمد مزاری تھے اس وقت جنہوں نے یہ چیئر کیا تھا ریپٹی سپیکر پر جواب ساملی کے ان کی رولنگ کو آئینی قرار دیا جا بلکہ جو اہم ترین مطالبہ انہوں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہ جو ان کے ریویو پیٹیشن ہے اس کو بارہ ارکان پر مشتبل جو ہے ایک لارجر بینچ وہ اس کیس کو سنے اب دیکھنا یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف کی یہ استدعہ قبول ہوتی ہے یا نہیں قبول ہوتی ہے عموماً ریویو پیٹیشن میں کوئی خاص ریلیف ملنے کی توکر نہیں ہوتی لیکن اب سنا ہے کہ صورتحال کچھ بدل گئی ہے اور یہ جو ریویو پیٹیشن کے والے سے ان کی جب سمات ہوگی تو جو بڑا بینچ بننے کا اگر فیصلہ ہوتا ہے تو پھر کچھ سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے ممرات اور پھر حمزہ شہباز شریف کا میں ابھی بھی حاصل کر سکتے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے آگے پڑھتے ہیں جناب ڈاکٹر شہباز گل جو کہ دو دن کے جسمانی ریمانٹ پر تھے بغاوت پر اکسانے کا الزام تھا ان کے خلاف پاک فوج کے جو مختلف اوددار ہیں ان کو ان کی آج عدالت میں پیشی تھی اور ان کی عدالت کی پیشی میں ان کو جوڈیشل ریمانٹ پر چودہ روز کے لیے جیل منتقل کر دیا گیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل جو ہے وہ سکروکی سے نکل آئے ہیں کیونکہ جب تک وہ اسلامباد پولیس کے پاس تھے ان سے تفتیش ہو رہی تھی تو بہت ساری چیزیں وہ بندہ انڈر پریشر رہتا ہے بہت ساری چیزیں بھی نکلتی ہیں لیکن جب بندہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل چلا جاتا تھا تو اس کے بعد پھر وہ جیل حکام کے رحم و کرم پر ہوتا ہے اور جیل کے اندر تو بس یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک جیل ہوتی ہے اور اس وجہ سے بندہ وہاں پر تنگ ہوتا ہے لیکن وہاں پر کسی قسم کو کوئی تفتیش عموماً نہیں ہوا کرتی اور وہ بنائی طور پر عدالت کی تحویل میں ہوتا ہے جو بھی بندہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل میں ہوتا ہے یہاں پر ہم جیل کہہ سکتے ہیں کہ مشکل وقت کٹ گیا ہے شباز گل کا اس لیے کہ مشکل وقت ریمان کی دوران ہوتا ہے جسمانی ریمان کی دوران وہ ان کا کٹ گیا ہے جیل میں تو اب چونکہ اسلامباد پولیس کی اپنی لگ سے کوئی جیل ہے نہیں تو وہ پنجاب کی جو حکومت کی ہے جیل خناجات کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے انڈر راولپنڈی کے ڈیالا جیل ہے اسلامباد کے تمام زمان وہیں پہ بیجے جاتے ہیں سو وہاں پہ جا کے اب شباز گل اس ماحول سے کم اس کا بہت زیادہ ریلیکس فیل کریں گے یہاں پہ ایک بہت اہم سوال بیتا ہوتا ہے کہ کیا ڈاکٹر شباز گل ٹوٹ گئے ہیں یا کہ وہ بریک ہو گئے ہیں یا کہ ان کو یہ کامیابی ملی ہے کہ ان کا مزید دو دن کا ریمان نہیں ہو سکا تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ڈاکٹر شباز گل سے چاہیے تھا وہ بظاہر پولیس تو حاصل نہیں کر سکی لیکن کیا پولیس نے ہی یہ سیاری چیزیں حاصل کرنی تھی یا کہ پاکستان کی جو اور انویسٹیگیٹیو ایجنسیاں تھی ان کو چیزیں چاہیے پھر وہ ان کو مل گئیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک اب یہ جوڈیشل پہ جانے دو عام طور پر یہ دیکھنے میں ہے کہ پولیس جب مزید ریمان لینا چاہتی ہے تو وہ عموماً یہ لکھ کے ہی دیتے ہیں کہ ہمیں مزید ریمان چاہیے وہ بڑا ڈھیلا ڈھالا سے لکھا ہوتا ہے جس پر جو میجسٹیٹ ہوتا ہے وہ جوڈیشل کرتے تھا وہ جسمانی ریمان نہیں دیتا یہاں پہ بھی کچھ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کوئی خاص کوشش نہیں کی گئی ان کا مزید جسمانی ریمان لینے کی جبکہ بظاہر ان کے فون وغیرہ بھی ریکاورن نہیں ہو سکے ہیں پھر یہاں پر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک یہ کہ جب ان کی پہلے دن تائب پیشی تھی دارت میں وہاں پہ کوئی پاکستان طریقہ انصاف کے رینما نہیں آئے تھا اور ڈاکٹر شباز گل کو خاصی مجیسی ہوئی تھی آج جو ہیں وہ تین جو رینما ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وہ آج دارت میں موجود تھے اور انہوں نے وہاں پہ ملقات کی ہے بخشی خانہ جس کو کہتے ہیں سب جیل کہتے ہیں وہ جلہ کے چہری کے اندر ہی ہوتی ہے وہاں پر ملقات کی ہے فواج چوری صاحب نے اور علی نواز وان صاحب نے اور راجہ خورم نواز صاحب نے ان تینوں نے ملقات کی ہے ڈاکٹر شباز گل صاحب سے اور کوئی سو ڈیٹھ شو کے قریب پاکستان طریقہ انصاف کے کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے جو انہوں نے نعرہ بازی وغیرہ بھی کی ہے لیکن ایک چیز جو بڑی مشکوک قسم کی پائیگی ہے ویسے تو میں یہ سمجھتا کہ شاید یہ خبر درست نہیں ہے لیکن جن صاحب نے اس خبر کو شیئر کیا ہے وہ بڑی امپورٹن چیز ہے ایک عزر صدیق صاحب ہیں وکیل ہیں طریقہ انصاف کے بڑے مستند وکیل ہیں انہوں نے بڑے قیسیزوں لڑتے رہے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کیے جس میں شباز جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مبینہ طور پر شباز گل کے جو ڈرائیور ہے جو کہ مفرور ہے اس کے گھر میں یہ ریڈ کیا گیا ہے اور اس کی اہلیہ جنیا وہ چیہو پکار کر رہی ہے اور پولیس جنیا دندناتی اس کے گھر میں داخل ہو گئی اور وہاں سے علماری کے اندر شپا ہوئے ایک بندے کو بھی نکالا جس میں بارے میں نکال گیا کہ وہ ڈرائیور کا بھائی ہے جس کو پولیس اپنے امراہ لے گئی اس کیسے میں جو شباز گل گئی اہلیہ ہیں ان کی بھی آج عدالت نئے زمانت منظور کر لی عموماً کو بہت زیادہ سنگین جنب ناؤت خواتین پاکستان کی قانون کے مطابق ان کی زمانت ہو جائے کرتی ہے اسی فارمولے کے تاعت ان کے تیسے دارکے پر مطلقوں پر زمانت ہوئی لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی ہم آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ سکرین پر اس میں پولیس داخل اتنی گھر میں دکھائی دے رہی ہے اور ویسے تو میں کہتا کہ یہ شاید کوئی اور ویڈیو لیکن چونکہ ازر صدیق ایڈوکیٹس آپ نے یہ شیئر کی ہے تو ان کی بات تو جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے بڑے مستند قسم کے وکیل ہیں تو انہوں نے یہ شیئر ویڈیو شیئر کی اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پولیس والے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں جنہوں نے تلاشی لی ہے جنہوں نے بندہ گرفتار کیا ہے وہ پنجاب پولیس کی وردیوں میں تھے تو پنجاب پولیس اسلامباد پولیس کو تو صرف نہیں کرے گی اور اگر پنجاب پولیس نے یہ کام کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب پولیس یا تو پنجاب حکومت سے ادایات نہیں لے رہی تھی تو یا پھر پنجاب حکومت جو ہے اوہ پھر کوئی کہتے ہیں کہ ان کی بھی وہ کہتے ہیں سائیہیں کتے تھے تھے بدائیہیں کتے تھے یہ معاملات بڑے خطرناک طرف جا رہے ہیں یہ اشارے کوئی اچھے نہیں ملے کیونکہ چودری پرویز علیہ صاحب ویسے بھی شیباز گل کے گرفتاری کے وقت ان سے لا تعلقی کے اظہار کر چکر کہا چکے کہ میں نے اس کو بارے ڈانٹا ہے اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا تو اب پنجاب پولیس بھی جو ہے وہ ان ایکشن دکھائی دے رہی ہے خود ڈاکٹر شیباز گل کے خلاف وہی شیباز گل جو اسی پنجاب پولیس کے بروسے پر سب کو وہ کہتے ہیں کہ رندہ پھیرنے کی دمکیں دے رہے تھے اور وہ رندہ اپنی طرف سارا پھرتا ہو دکھائی دے رہا اور وہ اپنے ہی بنائے وزیراعلا کی اگر ماتحاد پولیس اس طرح کرتی ہے تو پھر یہ معاملات جقینا بڑے مشکوک ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے ہاتھ سے لگتا ہے کہ معاملات نکل رہے ہیں اس ویڈیو کے مطابق آگے پڑھتے ہیں جی وہ عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں جو اقیقی ازادی کے لیے جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہم کوئی غلام ہے اور اندھیکی سازش وہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہی ہے میرا یہ سورو سے موقف رائے کہ جناب کوئی اقیقی ازادی وغیرہ معاملہ ہونی ہے نہ ہی ہم کوئی اقیقی طور پر کسی کے غلام ہیں پاکستان کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی امریکی سازش والا یہ خط والا جو بھی سارا معاملہ تھا اس کو ہمارے پاکستان کے جو تمام ادارے ہیں وہ مستعد کر چکے ہیں عدلیہ مستعد کر چکے ہیں کہ جی کوئی پاکستان کے درجی چینج کی سازش نہیں ہو لیکن خان صاحب چونکہ دھڑا دھڑا بیان دے رہے ہیں اور خان صاحب کو یہ دینا بھی چاہیے اس لیے جو ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کوئی ایسا کہ پبلک کے سامنے کے جی میں نے پونے چار سال میں یہ سرف کیا تو ان کے پاس اپنی سرف کی کوئی چیز دکھانے کے لیے تو ہے نہیں تو پھر وہ سیاست تو ان نے کر رہی ہے کوئی نہ کوئی انہوں نے وہ ایک راگ الابنا ہے تو وہ راگ الابی جا رہے ہیں بے شک ادارے کہتے ہیں کہ نہیں جناب کوئی سازش نہیں ہے بے شک ادارت کہتے ہیں کوئی سازش نہیں ہے کہ ہاں سب لگے ہیں اور جو ان پر یقین کرتے ہیں وہ ان کی بات پر یقین کر رہے ہیں اچھا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سامنے نظر آنے شروع ہو گئی ہیں وہ چیزیں خفیہ تھی اور وہ سامنے نظر آئیں اس میں ایک تو جناب ایمپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ میں نے آپ کو شروع بتایا تھا کہ کافی دن پہلے کہ جو جن کو یہ بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے یہ تھیڈ کیا تھا ان کو ایک لیٹر لکھا تھا جو ونگ ہے اس کا پاکستان تریکنصاف کا اس کے سربراہ کی طرف سے اور آ گیا تھا کہ پچھلی باتیں بھول جو اور آگے کو چلیں تو وہاں پہ اپنے معاملات ان کے ساتھ بھی ٹھیک کرنے کوشش کر رہے تھی پاکستان تریکنصاف اوفیشلی دوسرا جو واقعہ ہوا تھا وہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک طرف شیری مزاری کہہ رہی تھی کہ وہ امریکہ کا سفیر کوئی پاکستان کا واعس رہا ان کا رہا میں ڈانلڈ بلیو ڈانلڈ لو سے ملتا ہے جو ترنامہ غالبا اور پھر جو امریکی سفیر تھے ان کے دورے کی تصاویر آئی تھی وہ مختلف علاقوں کے کے پی کے تو شیری مزاری صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ کوئی واعس رہا ہے اس طرح کا لیکن دلچسپ بات جائے کہ ان کی اپنی پارٹی نے ان کو واعس رہا ہے اسے بھی شاید کو بڑا افسر تسلیم کر لیا ہوا ہے کیونکہ وہ پہنچے جناب وزیراعلا کے پی کے پاس اور وزیراعلا کے پی نے ان کا ریڈ کارپیٹ ٹیس تقوال کیا امریکی سفیر کا ان کو اپنے آفس میں لے کے گئے اور وزیراعلا کے پی کی کسی پر امریکی سفیر کو بٹھایا گیا اور جو ہے وہ وزیراعلا صاحب نے باہر بیٹھ کے اپنی کسی سے ہٹ کر دوسری جگہ بیٹھ کے اپنے کسی ان کو پیش کر کے ان کے ساتھ ساری گفتگو کی پھر جناب ان سے وہ چھتیس گاریوں کا جو آپ کہہ سکتے ہیں اتیابی وصول کیا انہوں نے بشکریہ امریکہ اور ہم کوئی غلام کے نارے نہ لگانے والے اور وہ گاریاں انہوں نے چھپ کر کے لے لی اور بلکہ بڑے چھپ کر کے لے لی بڑی گج بج کے لی بڑی پریس لیزیں چلیں بڑی فوٹویں چلیں لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات سامنے آئی جس سے بڑے لوگ حران ہوئے کہ پتا یہ چلا کہ یہ چار اگست کو امریکی صفیر گئے تھے کے پی کے سی ایم سے ملنے اور وہاں پر دو بجے سے لے کر دو بجے تک عمران خان کی اور امریکی صفیر کی ویڈیو کال پر بات کروا ہی وزیراعلا کے پی نے اور کہا کہ وہ پتا یہ چلا ہے کہ ذراعہ کے مطابق وہ بات کرنے میں تیار نہیں تھے تو بڑی مشکل سے منایا ان کو کے پی کے وزیراعلا نے کہ کوئی بات نہیں ہمارے چیرمنٹ سے آپ بات کر لیں وہ صاحب بھی کسی راعت دو تھوڑی دیر کیلئے بات کر لیں تو انہوں نے بات کی اور پھر موبینہ طور پر انہوں نے یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں ادھر بڑی جمہوریت کی جنگ لڑ رہوں تو آپ لوگ جو نہیں ہیں وہ میرا ساتھ ہیں ان سے مدد بقاعدہ طور پر مانگی کہ یہ اب خبریں ایسی ہوں اور ابھی تقید خبروں کی کوئی تردید کسی طرح سے نہیں آئی اگر کوئی تردید آتی ہے تو پھر چلیں ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے پھر جو ایک اور خبر آج سامنے آئی ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ جناب وہ امریکہ جس سے حقیقی ازادی لینے کے لیے خان صاحب تیرہ آگست کی رات جنسہ کرنے جا رہے ہیں اس امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس ملک کے اندر اپنی لابی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک امریکن فرم کے خدمات پاکستان طریقہ انصاف میں حاصل کی ہیں تقریباً کہا جا رہا ہے کہ یہ چھپن لاکھ روپے مہانہ اس کو وہ ادا کرے گی پاکستان طریقہ انصاف اس جو کامپنی ہے لابنگ فرم جو ہے اور یہ چھے منہ کے اگریمنٹ ہوگی یہ بھی پتہ چلا ہے غیر مصدت کا اطلاق نوطہ بھی کہ یہ پہلے سے چلا آر تھا اور اس کو بھی آگے مزید کانٹینیو کیا سمجھ نہیں آتی کہ پبلک کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم امریکہ کے حقیقی ازادی لیتے ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں ادھر سے گاریاں بھی پکڑ لیتے ہیں ادھر سے جناب انہوں کا ریڈ کارپٹ استقبال بھی کر رہے ہیں منتیں ترلے کر کے ویڈیو کالپے امریکی سے فیض ہیں امران خان صاحب بہت بہت بھی کر رہے ہیں اور امریکی فرمز کے خدمات بھی حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ جلسے میں جا کے تقریب کریں کہ جناب ہم کوئی غلام ہیں اور ہم امریکہ کو نہیں مانتے یہ وہ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی گھڑ کے تھے تھے انڈے کے تھے اب لوگوں کی مرضی ہے جناب جو مرضی سمجھے خان صاحب کے زبانی گفتگو میں یقین کرتے ہیں یا کہ اتنی زیادہ واضح طور پر ایویڈنس آ چکی ہیں جس کے مطابق کم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ کہانی کچھ اور ہے خان صاحب جن کے خلاف مہم چلا رہے ہیں انہی سے مدد بھی مانگ رہے ہیں بہرحال آگے پڑھتے ہیں جناب اس خبر کی طرف جو میں نے اپنے پروگرام کی شروع میں ارس کی تھی کہ جناب کیا عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی چیئرمینشپ خطرے میں پڑھ گئی گیا بلکل جناب ایک تازہ ترین خبر ہے اور ہمارے بڑے مصدقہ ذرائع نے ہمیں یہ خبر دیا کہ election commission of پاکستان نے پاکستان طریقہ انصاف کو ایک notice بجا ہے اس notice میں انہیں یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ نے intra party elections کروائے ہیں اپنی پارٹی کے اندر elections کروائے ہیں وہ درست نہیں ہیں اور جو rules and regulations ہیں ان کو follow نہیں کیا گیا اور اس سے کچھ روز قبل ہی اپنی rules جو پاکستان طریقہ انصاف کی اپنے قوارین انتخابی intra party election کے ان میں بھی ترمیم کی گئی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں election commission کے rules and regulations کے خلاف ہیں تو کیوں نہ party کے چیئرمین کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا جائے اب یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ابھی یہ خبر آپ تک ہم نے پہنچائی ہے ہم نے دیکھ کی ہے ابھی شاید اگلے چند گھنٹوں میں یا ایک دو دن میں یہ باقی لوگوں کو بھی بتا لگ جائے گی تو یہ جناب ایک notice دیا گیا ہے اب اس notice کا جواب امران خان صاحب پر پاکستان طریقہ انصاف جمع کریں گے اس کے بعد election commission فیصلہ کرے گا کہ وہ ان کے اس جواب سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں اور خان صاحب as a chairman پاکستان طریقہ انصاف continue کریں گے یا نہیں کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ